سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم کرکٹ ایک ایسا گیم ہے جنہیں جنٹل مین گیم کہا جاتا ہے اور اس لئے دنیا بر میں لوگ انہیں شوق سے دیکھتے ہیں ویسے تو کرکٹ میں بھی کئی طرح کے کیل مطلب کی کٹیگری ہوتی ہے جیسے بلائنڈ کرکٹ اپائچ کرکٹ جنہیں معذور افراد کیلتے ہیں اسی طرح مین وومن کرکٹ وغیرہ آج کی زیرے نظر ویڈیو میں ہم پانچ ایسے کرکٹ ریکارڈ کے بارے میں بات کریں گے جنہیں مین سے پہلے وومن نے سر انجام دیئے ہیں مگر وزید تفصیلات کی طرح بننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن بھی سب دیڑ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور آپ کو انڈسکرین میں دس بل لبازوں کی جانب سے دس ایسے بلندو بالا چکے دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا لنک آپ کو انڈسکرین میں مل جائے گی وزٹ کریں اور اسے ضرور دیکھیں نمبر ایک دو سو رنگ سکرکٹ کی ہسٹری میں کسی بل لباز کی جانب سے ایک انڈس میں دوزار دس میں سچن ٹنڈولکر نے جنوبی افریقے کے حلاب دو سو رنگ بنائے تھے مگر شاید یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ اعزاز اس سے پہلے بلندہ کلارک نے وومن ورڈ کپ میں سلہ دسمبر انیس سو ستانمے کو ایک سو پچپن گندوں کا سامنا کرتے ہوئے دو سو انتیس رنگ بنائے تھے اسی دوران ان کا سپرائک ریٹس ایک سو سنتالیس پائنٹ چورتر رہا تھا اور اس میچ میں اشٹلیا نے چار سو وارہ رنگ بنائے تھے جبکہ اس میچ میں اشٹلیا ٹیم تیم سو تریسر رنگ سے کامیاب رہا تھا اور یوں کرکٹ کی ہسٹری میں دو سر رنگ کا حصہ بھی سب سے پہلے وومن کرکٹر کی جانب سے سر انجام کیا گیا ہے نمبر دو ٹیم کی جانب سے چار سو رنگ بنانے کا ریکارڈ انیس ستانمے میں اسی میچ میں چار سو رنگ بھی بنائے گئے تھے جس میچ میں بلنڈا نے دو سو رنگ بنانے کا اعزاز حاصل کیا تھا اور بومن کی جانب سے یہ ریکارڈ دو دار چیم میں اشٹلیا اور ساؤدھ افریقے کے درمیان جو ہنسپر کے میدان میں دونوں ٹیموں نے پال ترتیب چار سو پلس رنگ بنائے تھے پہلے اشٹلیا نے چار سو پلس رنگ بنائے جواب پہ اس میچ میں جنوبی افریقہ نے اس ناقابل یقین ٹارگٹ کو کامیابی سے عبور کرتے ہوئے شاندار اور تاریخی فتح حاصل کی تھی اور یہ ریکارڈ بھی مین سے پہلے بومن نے بنایا تھا نمبر تین کرکٹ کی ہسٹری میں پانچ شکتوں کا ہول ہونی سے پچھتر میں دینیس لیلی نے ونڈے ورڈ کپ میں پانچ شکتے حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا اور وہ پہلے مرد کرکٹر بنے تھے مگر کچھ سالوں پہلے بومن ورڈ کپ میں انگلین اور اسٹلیا کے دنمیان میچ میں پہلے ہی یہ کامیابی حاصل کی جا چکی تھی اور اسٹلیا ٹیم کے ٹینہ میک ورسن پانچ شکتے حاصل کرنے والے پہلے کرکٹر بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا جب ٹینہ نے اپنے بارہ اوور کے کوٹے میں صرف چودہ رنز دے کر پانچ شکتے حاصل کی تھی حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی میچ میں لین تامیس اور بکوائل سب سے پہلا میچ جو کہ ونڈے کرکٹ ہسٹری میں ٹائی ہوا تھا کرکٹ کی ہسٹری میں پہلا ٹائی میچ کا ریکارڈ بھی خواتین کے پاس ہے نیوزلین اور انگلین کے درمیان 1982 میں اوکلین کے کارنوال پارک میں ایک میچ کھیلا گیا تھا دونوں ٹیموں نے اپنے ساٹھ اوور کے کوٹے میں 147 سن بنائے تھے مین کرکٹ تاریخ میں پہلا ونڈے ٹائی میچ کچھ سال بات آیا یہ میچ تجربہ کار اسٹنڈیز اور اشٹریہ کے درمیان کھیلا گیا تھا دونوں ٹیموں نے بالترتی 50 اوور کے مقررہ کوٹے کے اختتام پر 222 میں بنائے تھے اور یوں اس ریکارڈ میں بھی وومن مین سے پہلے ہیں نمبر پانچ کرکٹ کی دنیا میں سب سے پہلے پانچ پار ولتب کا ٹائٹل اپنے نام حاصل کرنے کا عزاز اشٹریہ باشندے ہمیشہ سے ہی کیلوں کی جنات رہے خواہ وہ مردوں کے ٹیم ہو یا پھر خواتین کے ٹیم ہو بلا شبہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی ورلک اپ کے کامیاب ٹیمیں ہیں تاہم اشٹریہی خواتین ٹیم نے پانچ یا اس سے زیادہ بار ولک اپ جیتنے کا عزاز اپنے ہی ملک کے ٹیم اشٹریہ مین کرکٹ ٹیم پر برتری حاصل کر رکھی ہے خواتین ٹیم نے یہ کارنامہ 2015 میں حاصل کیا تھا جب انہوں نے 1978 82 88 97 اپنے فتوات کے بعد یہ عزاز حاصل کیا تھا 2015 تک ان کے نام چے عزازات ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ سال 2010 2012 2013 2014 2018 اور 2020 میں آنے والے فتوات کے ساتھ ساتھ اپنے نام پانچ ورل ٹی ٹوئنٹی ٹائٹل بھی اپنے نام حاصل کر چکی ہے دوسری جانب اشٹریہی مین ٹیم نے اپنے مومن ٹیم کے دس سال بعد پانچ یا ورلک اپ میں فتح حاصل کی 1987 99 2003 2007 2015 ان کے نام پانچ عالمی عزازات ہیں اس کے علاوہ ان کے خواتین ہم مصبع کے برخلاق اشکلیائی مینٹس کرکٹ ٹیم نے کبھی ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ نہیں جیتا تو دوستی یہ تھی کرکٹ کی تاریخ کے وہ پانچ ریکارڈ جو مین سے پہلے وومن کرکٹر نے سر انجام دی ہے امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نئے کی علیوں میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ